گوہ سے آزم کی بڑی محبت کی ہے چنانچہ مہراج ربانی کو سنیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ گوہ سے آزم کی بات نہیں مانتے ان کو بڑا درد ہے حالانکہ یہ خود جماعت سے تعلق رکھتے کہ میں ثابت کر رہا ہوں یہ خود گوہ سے پاک کی نہیں مانتے آئیے مہراج ربانی کو سنے پہلے نسبت کرتے ہیں اچھا بات ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیرت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھا بات ہے اچھا بات مطلب بھئی بانا کیونہ آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے یہ کہتے ہیں لوگ گوثِ آزم کی طرح نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوثِ پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوثِ پاک جو کہے گئے ہیں اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوثِ آزم بہت بڑے علم تھے مفتی تھے محدث تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوثِ آزم کی تعریف بھی سن لیجئے مانو حیثِ آزم کی اور اپنے طور کے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے طور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور سالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے ہیں گوثِ آزم ایک عظیم آلین ایک عظیم اللہ کے سالحین نیک بندے بہت بڑے مودد اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے موددس تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر میلاج ربانی کیا کہتے وہ بھی سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے موددس تھے رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے موددس تھے متبع سنت تیان سنت پر عمل کرنے والے تھے یہ مولوی شمشات سلفی ہے پاکستان یہ بھی غیر مقلد اہلِ حدیث مولوی ہے یہ بھی غوثفاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتا اہلِ حدیث تھے اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں یہ نئی تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوثفاق اہلِ حدیث تھے غوثِ آزم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں اہلِ حدیث تھے غوثِ پاک اور ہم ان کو ولی مانتے ہیں اور دوسرے طرح محراج ربانی کہتے ہیں جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں محبت کے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ کچھ لوگ غوثفاق کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے غوثفاق اہلِ حدیث تھے لیکن عقیدہ غوثفاق سے میچ نہیں کھاتا یقیناً غوثِ آزم کا وہی عقیدہ ہے جو اہلِ سُدَّت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوثِ آزم کا عقیدہ ہے آئیے ڈاکٹر زاکر نائک کو سنتے ہیں عنہ سے ایک سوچوں کو دوسیمیں ہیں . رہیٓ اللہ جو 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 نکو جو جو miesz دوسرے ہمارے کے زبانے Butin We frequent د�� pie پیدا Newton Czyli عقید ہے عقید رہے جو 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 اور انہوں نے توہید لوگوں کے حاجت روا ہے لیکن دیکھیں جملے کیسے اولیوں کی بارگاہ میں اللہ ان کو معاف کرے بیچارے وہ یہ بڑا دودھ کا دھولا ہوا آگیا ہے عبدالغادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو تو نجانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے نجانے کیا کیا بنایا ہوا ہے لیکن ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانتار ایک عالم تھے کہتے ہیں ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانتار ایک عالم تھے کہتے ہیں ہم نے غنیت الطالبین کے حوالے سے گوش پاک کو دیکھا ہے لوگوں نے تو نجانے کیا کیا بنا دیا ان کو لیکن ہم نے غنیت الطالبین ان کے کتاب کے حوالے سے دیکھا تو وہ متبع سنت نظر آئے سنت کے پیکر نظر آئے بہت بڑے عالم نظر آئے بلیت طالبین کے بارے میں دوسری جگہ پھر یہ تعریف کرتے ہو کہتا ہے اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خود بھائی اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت میں یہ کتاب شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیت الطالبین اس کا نام ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منحج اور طریقہ کیا تھا اور آج ان کے نام کی گیارہمی جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منحج کیا ہے نہیں سمجھے بات آئی بات سمجھ میں آگی نا حد کنگن کو عرصی کیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے دیکھ لے یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا اور نفیس اگر بھی دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا تو گوزپا کی کتاب ہے تو ان کی کتاب پہ عمل کرو چلو میں آج یہی لے کر آیا ہوں درس میں دوسری جگہ بھی پھر انہوں نے گنیت الطالبین کی تعریف کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گنیت الطالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی محتبر کتاب اور بڑی محتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں مسلسل یہ دوسرا خدبہ اس موضوع سے متعلق ہے دیکھیں گوزپاک کے کتاب گنیت الطالبین محتبر کتاب محتبر حوالے اس کے اب میں یہ دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جب ان اہل حدیث کے نلدی گوزپاک کی کتاب گنیت طالبین محتبر ہے تو اس کی باتیں بھی محتبر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی تو پھر انہوں نے ماننا چاہیے آئیے ایک اور عقیدہ میں بتا رہا ہوں کیا یہ مانتے دیکھیں پہلے ذاکر نائک کو سنیں مظہر کو پوچھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں ان کی کمزوری کے وجہ سے وہ مظہر پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کئی نہ کئی ہندو تو ہوں گے تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں انہوں کے مظہر میں آستے آستے تبدیلی آ رہی مظہر کو پوچھنا غلط ہے پوچھتے نہیں ہیں جناب مظہر کو چومتے ہیں تو اس کو پوچھنا نظر آ رہا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں اس پر یہ اپنی بیوی کا بہت بڑا پجاری ہے فیلال سمجھ رہے آپ مظہر کو پوچھنا غلط ہے میں جانتا ہوں لوگ کم علمی کی بینہ پر مظہر پر جاتے ہیں یعنی جو قبروں پر جاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں کم علم ہے جاہیل ہے اور پھر کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے باپ دادا مندر جاتے تھے اب آج کل مظہر پر جا رہے ہیں یعنی عادت مندر والی قبر پر آ گئی ہے لیکن گوث پاک کیا کہتے ہیں موتے پر کتاب ہے ان کے نزدیک تو گنیتو تالیبین وہی کتاب دیکھیں اور گنیتو تالیبین کا صفحہ نمبر ایک سا واناسی اور ایک سا اٹھاوی جل دیکھ کے میں دو صفحے دکھا رہا ہوں الگ الگ جگہ کے گوث اعظم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جملے یہاں سے شروع ہوتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ مئیت اپنے ظاہر کو پہچانتی ہے یعنی قبر پر جاؤ تو جو مئیت ہے مردہ قبر سے باہر اپنے دیکھنے والے اپنے زیارت کرنے والے کو دیکھتا ہے پہچانتا ہے بالخصوص جب وہ جمعے کے روز طلوع فجر سے لے کر طلوع شم تک اس کے پاس آتے ہیں یعنی جمعے کے دن جانا چاہیے گوزپا کہہ رہے ہیں آگے لکھتے ہیں قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جیسے اسی کی زندگی میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا یہ کن کے بارے ہو رہے ہیں ولیوں کے بارے میں جیسے ولیوں کے سامنے زندگی میں جیسے عدب سے کھڑے ہوتا تھا ویسا نہیں مر گا اب تو قبر ہے مٹی گاڑے رہے چلو نا یار نہیں ویسا ہی عدب کریں اور کہتے ہیں اس کا احترام جیسے اس کا احترام کرتا تھا گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب صاحب قبر کو بخشے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہیں اے اللہ اگر تو ان صورتوں کی تلاوت کے عجر کا میں مستحق بنا ہوں تو یہ ثواب اس قبر والے کو مل جائے یہی فاتحہ ہے سنن یہی کرتے ہیں تو اب ایک طرف تو باقی گنیو تعلیبین تو صرف رفادین کیلئے باقی کون مانیں گا موسیقی